نبی والوں سے خطرے کا کوئی مکان تھوڑی ہے وطن کے ساتھ غطاری ہماری شان تھوڑی ہے وطن کے ساتھ غطاری ہماری شان تھوڑی ہے لڑو گے تو رہو گے تم بھی گھاٹے میں میرے بھائی لڑائی سے ہمارا ہی فقط نقصانی تھوڑی دیکھئے محترم سامین میں نے پہلے ہی کہہ دیا آپ سے کہ ایک علمی تقریر آپ تک پہنچنے والی ہے اب اس کی حفاظت ذمہ آپ کا ہے کیونکہ حضرت مفتی مظہر صاحب قاسمی دامت برکاتم العالیہ کا وقت بہت مشکل سے اس لیے ملتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کا شیڈیول کئی ایک مانوں سے بیزی ہوتا ہے ابھی آپ کو بتایا قیسر علی رانہ صاحب نے کہ سترہ اٹھارہ انیس ابھی اسی مہینے میں دنبندی کے اندر استعمال ہے میں آپ کو بتاؤں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے اور وہ تمام کام جن کی نگرانی میں ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کے ذمہ داری جن کے سر ہے وہ شخصیت کا نام حضرت مفتی مظہر صاحب ہے یقین جانئے تعلیمی تبلیغی میں نے حضرت مفتی مظہر صاحب کے گاؤں جا کر حضرت مفتی صاحب کا جو ادارہ چلتا ہے جو مدرسہ چلتا ہے اس کا معائنہ اور مشاہدہ بھی کیا ہے تعلیمی میدان میں تبلیغی میدان میں تقریری میدان میں تمام میدانوں میں اگر کوئی ایک کامیاب سکندر اور ایک کوئی کامیاب شخص آپ کے تلاش کرنا ہو شخصیت کے شکل میں تو وہ حضرت مفتی مظہر صاحب قاسمی دامت برکاتم العالیہ کی ذات گرامی ہے میں پھر سے آپ کو چاہے آپ اس کو وارننگ سمجھئے یا چاہے آپ اس کو اپنے لیے اعلانیں کامیابی سمجھئے کہ حضرت مفتی مظہر صاحب دامت برکاتم العالیہ کی جو تقریر ہوگی وہ بہت علمی تقریر ہوگی اور انشاءاللہ جن لوگوں کی سماعت زندہ ہے اور واقعہ تن جو طلب لے کر آئے ہیں کوئی سیکھنے کے لیے انشاءاللہ جتنے بھی اکابرین آئے سب کی بات بہت اچھی ہوئی سب کی بات بہت نیرالی ہوئی لیکن حضرت مفتی مظہر صاحب اسی کڑی میں ایک انوکے پن اور ایک جدت کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے اپنے آپ کے طرف سے اہلیان بنگامہ اور لوکی کے طرف سے میں بڑی عقیدت کے ساتھ لفظوں کے جاموں میں نہ پھستے ہوئے اور لفظوں کے پیچوخم میں نہ پھستے ہوئے آواز دینا چاہتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے یہ گلشنِ ہستی کا وہ خاموش شجر ہے یہ گلشنِ ہستی کا وہ خاموش شجر ہے بچے بھی جہاں شور مچانے نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے چاہتا ہوں الحمد للہ نحمده بچے چاہتا ہوں بچے چاہتا ہوں بچے چاہتا ہوں کیا خوب امیرِ فیصل کو سننوسی نے پیغام دیا تُو نامنسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں جب خونِ جگر کی آمِ جس سے عشق پیازی بن نہ سکا اقبال بڑا اپدے شک ہے من باتوں میں مہ لیتا ہے اقبال بڑا اپدے شک ہے من باتوں میں مہ لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا باوقار علماء کرام بزرگانِ محترم شعراءِ اعزام ملتِ غیورنوں جوانوں عزیز بچوں پردانشین خواتینِ اسلام مسلسل جیسا کہ آپ نے بھی سنا اجتماعات کی مشغولیت کی ویسے پورے دن بھاگ دوڑ ہر گھنٹے میں نئے کل کا نئے نل کا نئے ٹویل کا پانی پینا پڑتا ہے اس کی ویسے تھوڑی سی خانسی کی بھی شکایت کافی دیر تک مشورہ ہوتا رہا لیکن پھر بھی آپ حضرات کی محبت میں دعوت پر لبے کہہ کر کے حاضری کا شرف ہوا نصیب ہوا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اب چند گزارشات مختصر وقت میں آپ کے سامنے میں پہلی بات تو یہ ہماراپ کا خالق اور مالک اللہ ہے ہماراپ کا پروردگار اور پالنہار اللہ ہے سارے نظام کو جگ جہان کو چلانے والا تنہ تنہا ایک اللہ ہے اسی کو اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اللہی کے لئے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے یَخْلُقُ مَایَشَا جو چاہتا ہے اللہ پیدا فرماتا ہے یَحَبُ لِمَنْ يَشَعُوا اِنَاسَا جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَعُوا ذُكُور جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكَرَانُ وَإِنَاسَا جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَعُ عَقِيمًا جس کو اللہ چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللہ جاننے والا بھی ہے قدرت والا بھی ہے تُوتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا جس کو چاہے باد شہادتہ فرما دے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَا جس سے چاہے باد شہاد چھین لے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا جس کو چاہے عزت کے چوٹی پہ پہنچا دے وَتُعِزِلُّ مَنْتَشَا جس کو چاہے زلت کے غار میں پہنچا دے بِعَدْهِ الْخَيْرِ اسی اللہ کے ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ وَاللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے اور خلاصِ کلام یہ ہے کہ مَاشَاءَ اللَّهُ کَان جو اللہ چاہتا وہ ہو کر گرہتا ہے وَمَا لَمْ يَشَعْ لَمْ يَكُنْ جو اللہ نہیں چاہتا آج تک نہ ہوا نہ قیامت تک وہ چیز ہو سکتی ہے وَإِذَا عَرَادَ شَئِعًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ جب اللہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جاتو وہ چیز ہو جاتی ہے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے حمد و سنا بیان کر رہے تھے جنابِ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا آپ نے دوسرے صحابی سے فرمایا تم یہی پر کھڑے رہو جب یہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوں ان کو میرے پاس لے کر کے آنا آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا آپ نے ایک سونے کا ٹکڑا نکال کر کے انعام کے طور پر ان کو دیا اور معلوم کیا تمہیں معلوم ہے میں نے تم کو سونے کا ٹکڑا کیوں دیا ہے وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میری آپ سے رشتہ داری ہے اور رشتہ دار رشتہ دار کا خیال لگتا ہے آپ نے فرمایا بے شک رشتہ ناتا کا انسان کو خیال لگنا چاہئے لیکن ابھی جو میں نے تم کو سونے کا ٹکڑا انعام میں دیا ہے بحسن سنائی کا علی اللہ تم اتنے اچھے الفاظ میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے اس تعریف کو سن کر کے خوش ہو کر کے مچل کر کے جھوم کر کے میں نے تم کو سونے کا ٹکڑا انعام میں دیا اندازہ لگائیں کتنے اونچے الفاظ میں وہ صحابی تعریف کے کلمات بیان کر رہے تھے خداقہ نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبہ محمد مصطفی آمینہ کے لال دو جہاں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا ٹکڑا انعام میں دیا تھا ذرا آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے وہ صحابی کیا کہہ رہے تھے صحابی کہہ رہے تھے ایوہ اللہ جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہے ایوہ اللہ جہاں تک کسی کا خیال ارگمان نہیں پہنچ سکتا ہے ایوہ اللہ جس کی تاری بیان کرنے والے نہیں بیان کر سکتے ہیں ارے کون اللہ کی تاری بیان کر سکتا ہے جبکہ خود اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لو انما فی الارض من شجرتنا قلام روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں تمام درختوں کو کاٹ کر کے قلم بنا دیا جائے والبحر یمددہو من بعدی صبات و ابحر ایک سمندر نہیں سات سمندر سیاہی کے بنا کر کے تمہارے سامنے میں رکھ دیا جائے روئے زمین پر جتنے بھی جنات انسان ہیں ان سب کو لا کر کے سات سمندر کے کنارے بٹھا دو جتنے مر کر کے جا چکے ہیں ان سب کو بھی لا کر کے بٹھا دو جتنے دنیا میں آنے والے ہیں ان سب کو بھی لا کر کے بٹھا دو لکھنے والوں میں کم و بے سوالاک انبیاء سوالاک صحابہ انگینت فرشتوں کو بھی سات سمندر کے کنارے بٹھا دیا جائے اور اس سے آگے بڑھ کر کے لکھنے والوں میں جبرائیل میکائل اسرائیل اسرافیل کو بھی سات سمندر کے کنارے بٹھا دیا جائے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے لکھنے والوں میں آدم موسیٰ عیسیٰ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سات سمندر کے کنارے بٹھا دیا جائے جتنی بڑی بڑی دھرتی ہے اتنے بڑے بڑے کاغذ کے پیج ہر ایک کے سامنے میں رکھ دیا جائے اور اللہ کی طرف سے علوم کا فیضان ہو ہر ایک اپنے گمان خیال سوت علم کے مطابق اللہ کی تاری بیان کرنا اور لکھنا شروع کرے اللہ فرماتے ہیں لَنَا فِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ عَنْ تَنْفَدَ قَلِمَاتُ رَبِّهِ سات سمندر کے سیائی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی تاریب کا ایک ذرہ تم بیان نہیں کر سکو گے یہ ہے لا الہ الا اللہ اس لا الہ الا اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال میں جس نے بھی اللہ کو پایا ہے نبی کے نقش قدم پر چل کر کے پایا ہے اللہ کے بعد ہمارے اور آپ پر کسی کے احسانات ہیں ہماری ماں سے زیادہ ہمارے باپ سے زیادہ ہمارے دادہ سے زیادہ ہماری دادی سے زیادہ ہمارے نانا سے زیادہ ہماری نانی سے زیادہ ان سب سے زیادہ اگر کسی کے احسانات ہیں اس ذات کا نام ہے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک احسان کا تذکرہ کر کے میں آگے بڑھوں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے لما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفسی ایک دفعہ میں نے دیکھا آپ علیہ السلام بہت خوش نظر آ رہے تھے فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ اُدْعُوْ لِي میں نے ارض کیا اللہ کے رسول آپ عائشہ کی مغفرت کے لئے دعا فرما دیجئے آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی اللہ مغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبیہ وما تأخر وما اثرت وما آلنر یا اللہ عائشہ کے اگلے بچھلے خفیہ ظاہر جتنے گناہ تمام گناہوں کو ما فرما دے فضحقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا یہ دعا سن کر کے حضرت عائشہ ہسنے لگی حتیٰ سقط راسوہا فی ہجرہا من الزی کی ہستے ہستے حضرت عائشہ کا سر ان کی گوز سے جا کر کے لگ گیا آپ نے دریافت فرمایا اے سر کی دعائی عائشہ میری دعا سے اتنا خوش ہو رہی ہو اما عائشہ نہ دکیا وما لیلہ سر لی دعاؤکے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ نے عائشہ کے مغفرت کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے ہیں دعا کر دیئے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے اللہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے اب عائشہ کے مغفرت میں کیا شک رہ جاتا ہے عائشہ آج بھی نہیں خوش ہوگی تو کب خوش ہوگی اصل میں میں اگلی بات آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں یہاں مفہوم کے طور پر نکلتا ہے کہ عائشہ زندگی میں نام لے کر کے میں نے تیرے لیے ایک دفعہ اس طریقے سے مغفرت کی دعا مانگی تو اتنا خوش ہوئی اتنا خوش ہوئی اتنا خوش ہوئی کہ ہستے ہستے تیرا سر تری گوش سے جا کر کے لگ گیا واللہ خدا کی قسم انہا لدعوتی لئمتی فی کل صلاح تئیس سال میں میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں گزری ہے جس نماز میں اللہ کے سامنے میں یہ نہ کہا ہو یا اللہ میری پوری امت کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو ماں فرما دی ہوگی کوئی ماں ہوگا کوئی باپ بلا نہ گا تئیس سال تک ہر نماز میں اپنی اولاد کے خاطر دعا مانگی ہو دعائیں دیجئے اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ سے کہیے کڑو رو عربو کھربو انگنت صلات و سلام کہہ دیا اللہ عز و جل اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحِ مبارک کو پہنچاتا رہے جو گمبتِ خضرہ میں آرام فرما ہے یہ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حکم اللہ کا طریقہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے دین کا خلاصہ پورے قرآن کا خلاصہ تمام احادیث کا خلاصہ پوری شریعت سنت کا نیچوڑ یہی دو باتیں ہیں ہم یہ تیہ کریں زندگی میں ہم جہاں پر بھی رہیں گے اللہ کے حکمے کا مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے اگر اس میں ذرا سی بھی گل بڑی ہو گئی اللہ کا حکمے ٹوٹ گیا نبی کی سنت چھوٹ گئی اللہ کی نافرمانی شروع ہو گئی تو پھر دھرتی اور آکاش کے بیچ میں جتنی بھی نافرمانیاں ہوتی ہیں جتنے بھی حالات آتے ہیں وہ نافرمانیوں کی ویسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا خوشکی میں سمندر میں جتنے بھی حالات آتے ہیں وہ انسان کے کرتود کی ویسے آتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جو بھی مصیبت جو بھی حالات جو بھی پریشانیاں جو بھی ٹینشن جو بھی آفتیں جو بھی حالات تمہارے اوپر آتے ہیں وہ تمہارے کالے کرتود کی ویسے تمہارے پاپ کی ویسے تمہارے جرائم کی ویسے تمہارے گناہوں کی ویسے تمہارے فسق و فجور کی ویسے یاد رکھنا اللہ کے ایک طریقہ ہے اللہ کے ایک ذابطہ ہے اگر گناہ ہوگا تو دھرتی کے نظام اللہ تباہ و برباد کر دے گا ترکی کے حالات کہ بہت دن نہیں گزرے جو زلزلہ آیا بھوکم پایا کیا تباہی مچی ہے ترکی کے اندر میں کیا حالات آئے ہیں ترکی کے اندر میں آپ نے اپنی آنکھوں سے سوشل میڈیا کے واسطے سے یا انٹرنیٹ کے مادیم سے آپ نے ان حالات کو دیکھا بڑی بڑے مکانات بڑی بڑی زمینیں بڑے بڑے سڑکیں پھٹ گئی اور بچے ماں باپ فیملی خاندان پورا کا پورا ملبے کے لیچے تباہ و برباد ہو گیا کئی ہزار کی تعداد میں ابھی تک اموات کے خبریں دنیا کے اندر میں پہنچ چکی ہیں یہ حالات کیوں آئے ہیں یہ زلزلہ کیوں آیا ہے یہ بھوکم کیوں آیا ہے اور ایک بات ذہن کھول کر کے سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی رشتہ داری ہمارے اور آپ سے نہیں ہے اور ایسا نہیں کہ ہمارے اور آپ سے اللہ کی رشتہ داری ہیں اور ترکی والوں سے اللہ کی رشتہ داری نہیں ہیں اور آج تو سننے میں آ رہا ہے ابھی اور بھوکم دنیا میں آنے والے ہیں ابھی اور زلزلے دنیا میں آنے والے ہیں چودہ پندرہ ہندوستان کے راجیوں کو اور صوبوں کو بھی الٹ کیا گیا ہے دنیا کے بہت سارے دیشوں کو الٹ کیا گیا ہے اگر یہ چوکنہ نہیں ہوئے اگر انہوں نے گناہوں سے توبہ نہیں کیا اگر انہوں نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا اگر انہوں نے بے پردگی کو لغام نہیں دیا اگر انہوں نے ناچ گانا بینڈ باجا سے توبہ نہیں کیا تو پھر آنے والے دن بہت برے ہو جائیں گے یہ زلزلیں کیوں آتے ہیں یہ بھوکم کیوں آتے ہیں یہ زمینیں کیوں پھٹتی ہیں یہ آسمان کے برابر آسمان کو چھونے والے مکانات زمین پر دھڑام سے کیوں گر گئے ایک سوال ہے جس کے جواب کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے میں سنانا چاہ رہا ہوں ترمید شریف کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے ذرا دھل کے کانوں سے دھیان سے سنیے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا اِذَتُ تُخِدَلْ فَيْعُدُوَلَا جب حکومت کا مال چل ہاتوں میں سمٹ کر کے رہ جائے گا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا امانَت میں لو خیانہ شروع کر دیں گے وَالْزَكَاةُ مَغْنَمَا زکاة کے امت بہت سمجھنے لگے گی وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ دِين دین کے پڑھائی لوگ دنیا حاصل کرنے کے لئے سیکھیں گے وَأَتَعَ الرَّجُلُ عِمْرَاتَهُ انسان بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا وَعَقَّ أُمَّهُ ماں کا نافرمان ہو جائے گا وَأَدْنَا صَدِيقَهُ دوست کو گلے لگائے گا وَأَخْسَا عَبَاهُ بَاپ کو دھکے دے دے گا وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ اَرْضَ لَهُمْ قوم کا نیتار لیڈر سب سے گھٹیا آدمی بن جائے گا وَسَادَ الْقَبِيلَ تَفَاسِقُهُمْ قبیلے کا سردار فاسق اور فاجر آدمی بن جائے گا وَأُقْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَدَ شَرِّحِ انسان انسان کے عزت کرے گا اس کی برائی سے بچنے کے لیے وَظَهَرَةِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَاظِفِ ناچ گانا بین باجہ عام ہو جائے گا وَشُرِبَدْ الْخُمُورِ مسلمان بھی شراب پینا شروع کر دے گا وَأَرْتَفَاتِ الْأَسْوَادُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدوں میں بات بات میں شور ہنگامہ شروع ہو جائے گا وَلَعَنَ آخِرُ حَذِهِ الْأُمَّةِ اَوَّلَهَا اس امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے یہ چودہ باتیں ہوئیں امانداری سے بتائیں کہ چودہ کا چودہ دنیا میں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا تھوڑا سر ہلائیے پتا چلے گا کہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا یہ سب ہو رہا کہ نہیں ہو رہا دنیا میں ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی آپ علیہ السلام نے فرمایا جب یہ چودہ باتیں تم دنیا کے اندر میں دیکھ لینا یہ سارے پاپ اور جرائم گناہ جب تم اپنی آنکھوں سے دنیا کے اندر میں دیکھ لینا فَلْيَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا انتظار کرنا اس وقت اللہ اس امت پر آگ کی آندھی چلا دے گا ہواوں کی آندھی نہیں فَلْيَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا انتظار کرنا اللہ اس وقت اس امت پر آگ کی آندھی چلا دے گا وَزَلْزَلَا آرہا سمجھ میں وَزَلْزَلَا زمین میں زلزلہ آئے گا زمین میں بھوکم پا آئے گا سمجھ میں آرہا زلزلہ کیوں آیا ترکی کے اندر میں بہت سارے دیش اب بہت سارے صوبوں کو کیوں علٹ کیا جا رہا ہے ایک گناہ ہم اور آپ سے پہلے جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں ان کو جتنے آمال کا جتنے گناہ کا جتنے کرتود کا حساب دینا پڑے گا میدانِ محشر میں ہم اور آپ کو ان سے زیادہ ایک اور چیز کا میدانِ محشر میں حساب دینا پڑے گا انٹرنیٹ کا حساب بھی اللہ کے سامنے میں دینا پڑے گا فور جی کا حساب اللہ کے سامنے میں دینا پڑے گا ڈاٹا کا حساب اللہ کے سامنے میں دینا پڑے گا رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں خلوت میں انجمن میں بازار میں سفر میں حضر میں صبح میں شام میں دن میں رات میں تم نے انٹرنیٹ کا ڈاٹا کا موبائل کا کن کن گناہوں میں استعمال کیا تھا ایک ایک پل کا اللہ کے سامنے میں کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا ہمارے باپ دادا ہمارے پرواج ہمارے آباوازداد پریشان ہوں گے میرے بیٹوں میرے پوتوں میرے بچوں میرے نواسوں یہ ڈاٹا کیا ہے یہ نیٹ کیا ہے یہ موبائل کیا ہے یہ فور جی کیا ہے ہم اگر میدان محشر میں سمجھا کر کے تھک بھی جائیں گے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن یہ اتنا بڑا فتنہ ہے تل قیامت کے دن ہم اور آپ کو اس کا حساب چکانا پڑے گا اللہ کے سامنے میں گناہ تو اس سے پہلے بھی دنیا میں ہو رہے تھے باپ اس سے پہلے بھی دنیا میں ہو رہے تھے جرائم اس سے پہلے بھی دنیا میں ہو رہے تھے ماں کی نافرمانی اس سے پہلے بھی دنیا میں ہوئی لوگوں نے ایک دوسرے کی زمینیں اس سے پہلے بھی دنیا میں دبائی جھوٹ اس سے پہلے بھی دنیا میں بولے گئے غیبت اس سے پہلے بھی دنیا میں ہوئی چغل خوریاں اس سے پہلے بھی کیوں نہیں آیا کرونا اس سے پہلے کیوں نہیں آیا مہنگائی اتنی دنیا میں کیوں نہیں آئی اور اولادیں اتنی نافرمان دنیا کی تاریخ میں اتحاس میں کیوں نہیں ہوئی ان ساری چیزوں کے پیچھے اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے سارے گناہ دنیا کے اندر میں ہو رہے تھے لیکن ایک گناہ دنیا کے اندر میں نہیں تھا وہ موبائل کا گناہ انٹرنیٹ کا گناہ تنہائی کا گناہ کنڈی بن کر کے رات کے تنہائی میں آج کا جوان لڑکا اور آج کی جوان لڑکی اور آج کا مرد اور آج کے عورتیں جب موبائل کے دنیا میں گھستے ہیں اتنے دور تک چلے جاتے ہیں کہ آخر میں جا کر کے ایمان تک بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں ایک لاکھ لڑکے لڑکیوں نے اگر ایمان کا سعودہ کیا ہے دنیا کے اندر میں ایک لاکھ لڑکے لڑکیوں نے اگر ایمان کا سعودہ کیا ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں نبہ ہزار نے صرف موبائل کے ویسے اپنے ایمان کو بیچا ہے نبہ ہزار نے صرف موبائل کے ویسے اپنے ایمان کو بیچا ہے ارے ایمان بک گیا تو کیا رہ گیا انسان کے پاس ایمان نکل گیا تو انسان کے پاس کیا رہ گیا ایمان ہاتھ سے نکل گیا تو کیا مولے کہ انسان دنیا سے چلا گیا یہ آخری ہتیار ہے یہ آخری ہیرہ ہے یہ آخری جوہر ہے یہ آخری امید ہے یہ آخری کرن ہے یہ آخری سہارہ ہے جس کو بھی انسان معمولی ترجمی بچا کے لے کے دنیا سے چلا گیا تو کبھی نہ کبھی اس مغفرت کے امید کی جائے گی میدان محشر میں اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان کو بیچ کر کے دنیا سے چلا گیا تو کل قیامت کے دن آقا کے سامنے میں اللہ کے سامنے میں مانوتا کے سامنے میں انسانیت کے سامنے میں یا کیا مولے کر کے میدان محشر میں کھڑا ہوگا اور اس سے آگے حیرت کی بات میں بتاؤں موبائل کے گناہوں کے نحوزت انسانوں پر جو پڑی ہے میں ایک جگہ پڑ رہا تھا دنیا کی اتحاس میں دنیا کی تاریخ میں ہمارا آپ پہلی نصر ہیں ہم اپنے بچوں سے ڈرنے لگے ہیں دنیا میں آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ ماں باپ اپنے بال بچے سے ڈرے ہوئے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے دو ٹکا دو روپیا دو پیسہ بیٹا کمانے لگا اب ماں باپ پر حکومت کرتا ہے ماں باپ پر آنکھ دکھا کے بات کرتا ہے ماں باپ کے سامنے میں سینہ تانکے کھڑا ہوتا ہے ماں باپ ڈر کر کے سوچ کر کے اس سے بات کرتے ہیں یہ سارے جو نئے نئے حالات ہیں یہ زلزلہ یہ بھوکم یہ اولادوں کی نافرمانی یہ عورتوں کی بیراہ روی یہ ایمان کا سعودہ کرنا یہ کرونا یہ لوگڈون یہ مہنگائی ان سب کا سیرا کہیں نہ کہیں اسی موبائل کے فتنے سے جا کر جڑتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب یہ چودہ باتیں دنیا کے اندر میں دیکھ لینا انتظار کرنا اللہ اس وقت اس امت پر آگ کی آندھی چلا دے گا وزلزلہ زمین میں زلزلے آئیں گے وخصفا زمین پھٹے گی شہر انسان زمین میں دھسیں گے ہندوستان میں ہوا کے نہیں ہوا زمین پھٹنے لگی گھر دھسنے لگے شہر دھسنے لگے دکان دھسنے لگے اور آپ نے چار پانچ دن چھ دن پہلے دیکھا کیسے زمینیں پھٹی ہیں کیسے سڑک پھٹی ہیں کیسے راستیں پھٹے ہیں اور کیسے پوری کی پورے ترک اور گاڑیاں زمین کے اندر میں دھسنے لگی ہیں اس دھسنے کو سمجھانے کے لیے ایک اور روایت میں ملاتا ہوں ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو حلیہ میں نقل کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا لَيُوفِقُنَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّتِ قَوْمٌ قِرَدَتًا وَقَوْمٌ خَنَازِیرِ وَلَيُسْمِحُنَّ فَيُقَالُ خُسِفَ بِدَارِ بَنِي فُلَانِ وَدَارِ بَنِي فُلَانِ ایک راہ صبح ہوگی تو دنیا کے اندر میں چرچہ ہوگا آج رات فلا فلا آدمی کا گھر زمین میں دھست گیا یہ چرچہ ہوگا کہ فلا فلا آدمی کا گھر زمین میں دھست گیا ترکی کے حالات کو سامنے رک کر کے روایت کو سنیے دو آدمی چل رہے ہوں گے اچانک زمین پھٹے گی ایک آدمی کھڑا ہوگا دوسرا دھڑام سے اس کے سامنے گڑے میں پھٹیویں زمین میں گر جائے گا دو آدمی دھردی پر چل رہے ہوں گے زمین پھٹے گی ایک کھڑا ہوگا دوسرا اس کے سامنے میں زمین میں گر جائے گا آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ایسا کب ہوگا آپ نے فرمایا جب تین گناہ دنیا کا اندر میں دیکھ لینا بشرب الخمور جب مسلمان شراب پینا شروع کر دے گا جب مسلمان دارو پینا شروع کر دے گا ولی پاس الحریر جب مسلمان ریشم پہننا شروع کر دے گا والضرب بالمعاظف والزمارہ جب مسلمان ناچ گانا بینڈ باجہ کا دل دادا ہو جائے گا بغیر موبائل دیکھے بغیر سینما دیکھے بغیر ناچ دیکھے بغیر گانا سنے بغیر برائی دیکھے نوجوانوں کو نیند نہیں آئے گی اتنے دیوانے اتنے دل دادے ہو جائیں گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِندَذَا لِكَرِيحًا حَمْرَا انتظار کرنا اللہ اس وقت اس امت پر آگ کی آندھی چلا دے گا وَزَلْزَلَا زمین میں زلزلے آئیں گے وَخَسْفًا زمین پٹے گی شہر انسان زمین میں دھسیں گے وَمَسْخًا چہروں کو اللہ تمہارک و تعالی بدل دے گا ابھی سارے حالات نہیں آئے دنیا میں بہت حالات آنے باقی ہیں دنیا کے اندر میں اگر اس امت کی آنکھ نہیں کھلی اس امت نے اپنی غفلت کی چادر کو اپنے اوپر سے نہیں ہٹایا اور توبہ نہیں کیا آنے والے دن اور برے ہو جائیں گے ایک آج کا نوجوان تو موبائل کی سوا کسی کو نہیں سنتا کسی کی نہیں سنتا کسی کی نہیں مانتا کسی کو نہیں پہچانتا چنانچہ ایک جوان سے لوگوں نے کہا بھئی نماز پڑھا کر نماز پڑھا کر نماز پڑھا کر ورنہ تیری قبر کے اندر میں عذاب ہوگا اس جوان نے کہا جاؤ جاؤ مجھے ماں سمجھاؤ میں نہیں پڑھتا نماز میری قبر کے اندر میں جو ہوگا میں دیکھ لوں گا انسان کو اوقات سے باہر کبھی نہیں ہونا چاہیے ایڈی مار کر کے زمین پر نہیں چلنا چاہیے بڑے بڑے بول انسان کو نہیں بولنا چاہیے اللہ کبھی کبھی تول لیتا ہے تو چوراہے پر کھڑا کر کے اللہ انسان کو جوتے مروا دیتا ہے اس دنیا کی تاریخ میں ملک کے بادشاہوں کو اللہ نے فانسی کے پھندے پچڑا دیا اس دنیا کی تاریخ میں جج کو بھی اللہ نے فانسی کے پھندے پچڑا دیا اور بخاری شریف کی روایت کا مفہوم ہے ایک بادشاہ کے محل کے بغل میں ایک بڑیہ کی جھوپڑی بنی ہوئی تھی بادشاہ نے ایک دفعہ کہا کہ بڑیہ یہ جھوپڑی ہمارے پاس ہٹا لے بڑیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے پاس تو بڑے بڑے محل بنگلے اور مکانات ہیں میرے پاس تو صرف ایک کٹیا اور جھوپڑی ہے میں اس کو چھوڑ کر کے کہاں جاؤں گی یہ کہہ کر کے بڑیہ کہیں چلی گئی بادشاہ اپنی بادشاہت کی تکبر میں تھا نشے میں تھا بادشاہ جب کہیں بڑیہ جب کہیں چلی گئی اس نے اپنے کارندوں کو اپنے نوکر چاکروں کو کہا اپنے پولیس والوں کو کہا اپنے فوج کو کہا جاؤ بڑیہ کی جھوپڑی گرا دو اس کے کارندے اس کے پولیس والے اس کے فوجی افسران گئے اور بڑیہ کی جھوپڑی کو بادشاہ کے راجہ کے حکم کا مطابق زمین پر گرا دیا کچھ دیر کے بعد جب بڑیہ لوٹ کر کے آئی دیکھا جھوپڑی گری ہوئی ہے دنیا میں سر چھپانی کے جگہ ایک جھوپڑی تھی جھوپڑی کے گری ہوئی جھوپڑی بجا کر کے بڑیہ بیٹھ گئی اور اپنے درد دل کو اللہ کے سامنے میں رکھنا شروع کیا یاد رکھئے گا معاجب نے جب اللہ تعالیٰ کو جب انہاب علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا راستے میں جو آپ نے نصیتیں کی ہیں ان نصیتوں میں سے ایک نصیت آپ کی یہ بھی تھی وَالتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ اے معاف مظلوم کی بدعا سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا مظلوم کی آہ کبھی نہیں لینا کسی مظلوم کی بدعا اور آہ کبھی نہیں لینا فَإِنَّهُ لَا حِجَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهُ اس لیے کہ جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو پل جھپکنے سے پہلے اللہ ساتوں آسمان کے دروازے کو کھلوا دیتا ہے کبھی کسی غریب کی آہ انسان کو نہیں لینا چاہیے کبھی کسی مظلوم کا لاچار کا آہ انسان کو نہیں لینا چاہیے چنانچہ بڑیہ اپنی جھوپنی کی گریوی جھوپنی بجا کر کے بیٹھ گئی اور اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے اپنے درد دل کو اپنے دکھڑے کو اللہ کے سامنے میں کہنا شروع کیا بادشاہ دیکھ رہا تھا بڑیہ کو بادشاہ نے پوچھا بڑیہ اپنے موں کو آسمان کی طرف کر کے کیا کہہ رہی ہے بڑیہ نے کہا اے بادشاہ تُو نے میری جھوپنی گرائی ہے درد دل کے کانوں سے سنیے گا اس بڑیہ نے کہا بادشاہ تُو نے میری جھوپنی گرائی ہے میں تیرے محل کے گرانے کا انتظام کر رہی ہوں اس کے بعد بڑیہ نے کہا کہ یا اللہ تُو جانتا ہے کہ میرے سر چھپانے کے لیے اس جھوپنی کے سوا کوئی اور جگہ میرے پاس نہیں تھی جس وقت اس ظالم بادشاہ نے میری جھوپنی گرائی تھی میں تو یہاں پر نہیں تھی پروردگارِ عالم تُو یہاں پر تھا تیرے رہتے ہوئے میری جھوپنی کیسے گر گئی اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے بادشاہ کو محل سمیں زمین میں دھسا دیا بڑیہ نے کہا کہ یا اللہ جس وقت اس ظالم نے میری جھوپنی گرائی تھی میں یہاں پر نہیں تھی لیکن تُو تو یہاں پر تھا تیرے رہتے ہوئے میری جھوپنی کیسے گر گئی اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھسا دیا سمجھ میں آرہا کہ گھر کیوں زمین میں دھستے ہیں زلزلے کیوں آتے ہیں فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا جب بھی یہ گناہ دنیا کے اندر میں ہوں گے تو زلزلے آئیں گے زمین پھٹے گی شہر دھسیں گے انسان دھسے گا مکان گریں گے اللاشوں کے جنازے کے امپار اور سیلاب دنیا کے اندر میں معلوم ہوں گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا انتظار کرنا اللہ اس وقت اس امت پر آپ کی آندھی چلا دے گا وَزَلْزَلَا زمین میں زلزلے آئیں گے وَخَسْفًا زمین پھٹے گی شہر انسان زمین میں دسیں گے وَمَسْخَنْ چہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دے گا اس جوان کو کہا کہ بھئی تو نماز پڑھا کر نماز پڑھا کر نماز پڑھا کر ورنہ قبر میں عذاب ہوگا اس نے کہا جاؤ جاؤ مجھے میں سمجھاؤ میں نہیں پڑھتا نماز میری قبر کے اندر میں جو ہوگا میں دیکھ لوں گا بڑے پڑے پول انسان کو نہیں بولنا چاہیے اللہ کبھی کبھی تول دیتا ہے اللہ نے اس کو اس بول پر پکڑ لیا وہ جوان لڑکا بیمار ہو گیا موت کا وقت قریب آتا گیا بیماری بڑھتی گئی مرنے سے تین دن پہلے اس کے مو سے گندگی نکلنے لگی پیخانہ نکلنے لگا لیٹرنگ نکلنے لگی اس کے مو سے میں سمجھانے کے لئے کھل کر کے بول لہا ہوں تین دن تک اس کے مو سے گندگی نکلتی رہی لڑکا اپنے بسترے مرگ پر بیمار پڑا رہا تین دن کے بعد اس کی موت آگئی لوگوں نے غسل دیا کفن پہنایا جنازے کو کندے پر اٹھا کر کے قبرستان کی طرف چلے دنیا کی تاریخ میں شاید ایسا جنازہ لوگوں نے پہلی دفعہ دکھا تھا کہ پوری بستی کے لوگ اس جنازے کو کندہ دے کر کے قبرستان کے طرف آگے آگے جا رہے تھے اب پیچھے پیچھے پوری بستی کے کتے بھی اس کے جنازے کے ساتھ جا رہے تھے جنازہ قبرستان پہنچا صف لگائی گئی جنازے کی نماز ہوئی لوگوں نے جنازے کو لاش کو قبر میں اتار دیا مٹی ڈال کر کے گھروں کو لوٹے قریبی رشتہ دار بعد میں آتے ہیں قبر وغیرہ تیار کر کے تھوڑا حفاظت کر کے وہ جو چند آدمی اخیر میں رہ گئے تھے جب وہ قبر سے ہٹے تو جیسے ہی تھوڑی دور ہٹے دیکھا سارے کتے آئے اور اس کی قبر کو کھودنا شروع کیا ان لوگوں نے بھگایا کتے بھاگے پھر یہ ہٹے پھر سارے کتے لوٹ کر کے آئے پھر بھگا دیا پھر یہ ہٹے پھر کتے آ کر اس کی قبر کو کھودنا شروع کیا ان لوگوں نے کہا کب تک ہم پہرا کرتے رہیں گے ایک آدمی اس میں سمجھدار تھا اس نے کہا چلو میں کسی عالم دین سے پوچھ کر کے آتا ہوں کیا ماجرہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے وہ سمجھدار آدمی ایک عالم دین کے پاس گیا اور سارا ماجرہ سارا واقعہ سنایا اس عالم دین نے بتایا میں فتوہ لکھ کر کے دیتا ہوں اس کی قبر کو کھول کر کے دیکھا جائے کہ اس کی قبر کے اندر میں کیا ہو رہا ہے چونکہ اس کو جب نماز کی دعوت دی گئی اس نے کہا جاؤ جاؤ مجھے سمجھاؤ مجھے ماں سمجھاؤ میں نہیں پڑھتا نماز میری قبر میں جو ہوگا میں دیکھ لوں گا اللہ دنیا والوں کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ بے نمازی کی قبر میں کیا ہو رہا ہے میں فتوہ لکھ کر کے دیتا ہوں اس کی قبر کو کھول کر کے دیکھا جائے لیکن ساتھ میں پرشاسن کو بھی لے لینا میڈیا والے کو بھی لے لینا تاکہ تمہارے اوپر کوئی آروپ نہ آئے فتوہ کھولیا پرشاسن کھولیا میڈیا والوں کھولیا سمجھل کر کے قبرستان پہنچے قبر کی مٹی ہٹائی گئی اور قبر کی مٹی اور لکڑی وغیرہ ہٹانے کے بعد اندر جھاک کر کے تاک کر کے لوگوں نے دیکھا تو اندر سے جنازہ لاش غائب ہے سارے لوگ ابھی قبر سے ہٹے بھی نہیں ہیں لیکن میت ناش جنازہ قبر کے اندر نہیں ہے اس کی جگہ پر دیکھا خنزیر اس کی قبر میں سویا ہوا ہے سوور اس کی قبر میں سویا ہوا ہے خنزیر اور سوور دیکھا اس کی قبر میں سویا ہوا ہے کتابوں میں آتا ہے خنزیر کے بارے میں سوور کے بارے میں کبھی کبھی اللہ کے سامنے میں کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا فضل ہوا کرم ہوا احسان ہوا کہ تُو نے مجھے سوور بنایا خنزیر بنایا لیکن بے نمازی نہیں بنایا دھرتی پر جتنے بے نمازی ہیں وہ سارے مجھ سے بھی بتر ہیں یہ سوور خنزیر کہتا اللہ کے سامنے میں مالک تیرا کرم ہوا کہ تُو نے مجھے سوور خنزیر بنایا لیکن بے نمازی نہیں بنایا دھرتی پر جتنے بے نمازی ہیں وہ سارے مجھ سے بھی بتر ہیں آج یہ اہد کرے کہ زندہی کے آخری شام تک ہم نماز کی پابندی کریں گے کریں گے پابندی بھئی انشاءاللہ عورتیں بھی وعدہ کریں مرد بھی وعدہ کریں اگر اتنا آپ نے تے کر لیا تو ہم سمجھیں گے کہ آج کا یہ جلسہ انشاءاللہ کامیاب ہو گیا اور آپ کا پیسہ وصول ہو جائے گا کل سے مسجدوں کو بھر دیجئے بے نمازی کیاں کھانا پینا شادی بیاں لین دین مکمل بائیکارٹ جو نماز نہیں پڑے گا اس سے رشتہ نہیں کریں گے جو نماز نہیں پڑے گا اس کے ہم کھانا نہیں کہیں گے جو نماز نہیں پڑے گا اس کے ہم پانی نہیں پییں گے مکمل بائیکارٹ جو نماز نہیں پڑتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے وہ دین کا دشمن ہے وہ شیطان کا دوست ہے وہ شیطان کا ساتھی ہے ہم اس سے دوری اختیار کریں گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انتظار کرنا اللہ اس وقت اس امت پر آگ کی آندھی چلا دے گا وزلزلہ زمین میں زلزلے آئیں گے وخصفا زمین پٹے گی شہر انسان زمین میں دسیں گے ومسخن چہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دے گا اس کی وضاحت کے لئے ایک اور روایت ملاتا ہوں ابو نوعیم رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو بھی حلیہ میں نقل کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا یمسخ قوم من امتی فی آخر زمان قردتا و خنازیر میری امت کے کچھ لوگ آخر زمانے میں بندر اور سور بنا دیے جائیں گے اس امت کے کچھ لوگ آخر زمان میں بندر اور سور بنا دیے جائیں گے حیرت نہیں کیجے گا بنی اسرائیل کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا گناہوں پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس سے پہلے پکڑا تو کچھ کو اللہ نے بندر کچھ کو اللہ نے سور بنا دیا اس امت کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یمسخ قوم من امتی فی آخر زمان قردتا و خنازیر میری امت کے کچھ لوگ بھی آخر زمانے میں بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے صحابہ نے پوچھا حل یشہدون انک رسول اللہ و اللہ الہ الا اللہ اے اللہ کے نبی آپ کے امت کے جو لوگ بندر اور سور بنائے جائیں گے کیا وہ لوگ شہادت کی گواہی دینے والے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے آپ نے فرمایا صرف شہادت کی گواہی نہیں ہم یسلون پانچ وقت کی نماز کے پابند ہوں گے ویا سومون رمضان کے روزے بھی رکھیں گے ویا حجون بیت اللہ کا حج بھی کریں گے گویا کہ آپ نے فرمایا زکاة بھی دیں گے صحابہ کو بڑی حیرت بھی پوچھا اے اللہ کے نبی آخر ان کا جرم کیا ہوگا گناہ کیا ہوگا پاپ کیا ہوگا کلمہ ایمان نماز روزہ حج زکاة سب پوچھ گوئے تھے واللہ ان کو بندر اور خنزیر کیوں بنا دے گا تو آپ نے فرمایا ان سارے نیک کام کے کرتے کرتے ساتھ میں دو گناہ بھی کریں گے وہ کیا اتخذو المعاظف والقینات والدفوف ناچ گانا بینڈ باجہ کے دل دادا ہو جائیں گے تین روایتیں میں نے آپ کے سامنے میں پڑھی تین حدیث پہلی حدیث میں بھی ناچ گانا بینڈ باجہ کا تذکرہ دوسری حدیث میں بھی ناچ گانا بینڈ باجہ کا تذکرہ اور یہ تیسری روایت ہے تیسری حدیث اس کے اندر میں ناچ گانا بینڈ باجہ یہ جو سی لیٹ موبائل انٹرائیڈ سیٹ یہ سکرین ٹچ موبائل یہ یہی ہے ناچ گانا بینڈ باجہ کا سامن وہ پورا دنیا پر کا ناچ گانا بینڈ باجہ کبھی سینما آل میں پیسے خرچ کر کے سینما دیکھا جاتا تھا فلم دیکھا جاتا تھا لیکن اب تو چند ٹکوں کے اندر میں کچھ جی بھی خرید لیا ساری ساری رات دناہوں کو دیکھا جا رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نیک کام کے کرتے کرتے یہ گناہ بھی وہ کریں گے وہ گناہ یہ گناہ بھی وہ لوگ کریں گے ان گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑے گا ایسے ہی بے برکتی تھوڑے آئی ہے تیس سال چالیس سال پہلے غربت تھی فقر و فاقہ تھا پیٹ پھات پر مزہوری نہیں ملتی تھی امن تھا چائن تھا دلوں میں پرہم اور محبت تھا تھوڑے میں برکت تھی لیکن کماتے کماتے آدمی کنگال دیش کیا بھی دیش تک آدمی پہنچ رہا ہے بیٹا بھی کما رہا ہے پوتا بھی کما رہا ہے خود بھی کما رہا ہے بیوی بھی نوکری کر رہی ہے گھر میں کئی آدمی کما رہا ہے لیکن مسلسل بے برکتیاں ہیں اس کی پیچھے آپ نے کبھی غور کر کے دیکھا پہلے مرد گھر سے باہر نکلتا تھا کمانے کے لیے عورتیں مسلحہ پر بیٹھ کر کے دو رکعت نماز پڑھ کر کے صلات الحاجت پڑھ کر کے سورہ یاسین پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے میں پھیلا کر کے گھر کی بیٹیاں گھر کی ماں گھر کی بہنیں دعائیں مانگتی تھی یا اللہ میرا پتی میرا خوین میرا بھائی میرے اببا حلال لوزی کمانے کے لیے گئے ہیں تو اس کی روزی میں برکت دینا وہ باہر پیچارا پسینہ بہتا تھا محنت کرتا تھا یہ گھر میں بیٹھ کر کے مسلح پر دعا مانگتی تھی یا کم سے کم خاموش رہتی تھی اللہ پیسوں میں برکت دیتا تھا اب یہ پیچارا گھر سے باہر نکلا حلال لوزی کمانے کے لیے کھیتی کرنے کے لیے تجارت کرنے کے لیے یہ موبائل لے کر کے بیٹھ جاتی ہے اب یہ گناہ دیکھ رہی ہے فلم دیکھ رہی ہے کسی نامحنم سے بات کر رہی ہے صرف اپنے لیے تھوڑے کمانے رہا ہے اس کے لیے بھی کمان رہا ہے پہلے گھر کے عورتیں گھر میں بیٹھ کر کے دعا مانگتی تھی تھوڑا پیسہ آتا تھا برکت کے ساتھ لیکن اب وہ باہر کمانے کے لیے گیا یہ موبائل لگ کر کے گھر میں گناہ دیکھ رہی ہے پیسوں سے اللہ برکتیں چھین لیتا ہے کماتے کماتے آدمی کنگال ہے وسائل ایک طرف ہیں مسائل ایک طرف ہیں آمدنی ایک طرف ہے بیماری ایک طرف ہے پریشانیاں اور حالات کے ویسے انسان پریشان ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان نماز روزہ حج زکاة ان سب کی پابندی کے ساتھ ساتھ دو گناہ بھی وہ لوگ کریں گے اتخذوا المعازف والقینات والدفوف ناچ گانا بین باجا کے دل دادا ہو جائیں گے وَيَشْرَبُونَ حَادِهِ لَا شِرِبَا مسلمان بھی شراب دانو دارو پینہ شروع کر دیں گے پھر کیا ہوگا فَبَاتُوا عَلَى لَهُوِهِمْ ایک رات آئے گی میرا امتی شراب پی کر کے مست ہوگا اس کے سامنے میں ناچ گانے کی محفل سجی ہوگی ساری رات شراب کے نشے میں مست رہے گا اور ننگی تصویریں دیکھ رہا ہوگا فلم دیکھ رہا ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ دیکھ رہا ہوگا موبائل پر نتیجہ انجام یہ ہوگا فَأَصْبَحُوا قِرَدَةً وَخْنَازِي سُبَہ ہوتے ہوتے اللہ کسی کو بندر کسی کو خنزیر بنا دے گا سمجھ مایا زلزلہ کیوں آتا ہے دنیا میں بھوکم کیوں آتا ہے دنیا میں دھرتی کیوں پھٹتی دنیا میں تو ترکی والوں سے کوئی ایسا نہیں کہ اللہ کی رشتداری نہیں تھی اور ہم سے اللہ کی رشتداری ہے ہندوستان کے بہت سارے صوبوں کو بھی جلدی جلدی توبہ کر لیجئے نماز کی پابندی کا عہد کیجئے گناہوں سے توبہ کریں عورتیں پا عورتیں جو ہے اپنے برگے کا پردے کا خیال لکھیں بچوں کی دینی تربیت کے خیال لکھیں ہر بچہ مدر سے مکتب سے جڑا ہوا ہو اس کے ساتھ 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 اسکول کی تعلیم کی بھی پابندی کریں کریں گے ان باتوں بھی کوشش بھی انشاءاللہ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ عمل کے توفیق ادا فرمائیں اقبال کہتا ہے خودی کا سرر نہا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل قلولالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خضا لا الہ الا اللہ اگرچہ پتہ ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ پتہ ہیں جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم عدا لا الہ الا اللہ آمین و آخر دعوانا ان الحمد اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے ماہر بارتی کے عمر میں اللہ تعالیٰ برکت ادا فرمائے اللہ ان کے استازیت کو اور قابلیت کو سارے دنیا کے اندر میں عام اور تام فرمائے اس وقت میں جب اللہ اپنے عرش کو پہلے آسمان سے لے ساتھوں آسمان سے لے کر کے پہلے آسمان پر آگئے میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے بھائی کو علم میں صلاحیت میں چارچان لگا دے میرے بزرگوں میرے دینی بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا میں تو سمجھا کہ یہ پرچی آئے رہی کہ وقت کو مختصد ختم کرنا اس لئے جو ہے لیکن درخواست علمی کی بات ایسا لگ رہے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہے کیا منڈی انڈی نہیں ہلا رہے آپ لوگ سرور نہیں ہلا رہے اس کو جو ہے بہت رات میں بہت دیر کے بعد ملاقات ہوئی ہے اس لئے جو ہے ادھر عورتیں بھی بیٹھئے کیا اچھا بھئی چند گزارشات کچھ باتیں اور آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ اب کبھی آپ کیا پرگرام ہوگا تو پوری تقریر ایک گھنٹے کی خواتین کے تعلق سے مختقل عنوان ماہر بھائی ان کا بھی چلنا چاہیے ایک آدھ خطیبوں کو مستقل مستورات کو پر جو ہے پورا بیان مکمل ہونا چاہیے وہ بیچاری بڑی قرمانی دے کر کے آتی ہے پیسے بھی دیتی ہے تیاری بھی کرتی ہے ابھی ماہر بھائی ہمارے جو اجتماع ہو رہا ہے جب مرد حضرات پر دن کام کر کے چلے آتے ہیں عورتیں رات میں آتی ہیں پنڈال کی صفائی کرتی ہے یہ گھاس پھوس بیشاتی ہے جھاڑو لگاتی ہے بڑی تمنہ ان کے اندر میں ہوتی ہے لیکن ہم لوگ ان کو چانس کم دیتے ہیں موقع کم دیتے ہیں اور وعدے کی پابندی اتنی زیادہ ان کے اندر میں ہے گھر میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہی تھی میں نے کہا کہ عشاء کے نماز میں اتنی در لگ گئی تو کہا آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں نو رکعت گیارہ لگا لیکن ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو سترہ ہی پڑھتے ہیں کہا ڈنڈی آپ لوگ مارتے ہیں کبھی نو پڑھ لیا کبھی گیارہ پڑھ لیا لیکن عورت نے کہا ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو سترہ ہی پڑھتے ہیں جب پڑھے گی تو سترہ پڑھے گی وہ پھلے بتا دیجئے فضیلت کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں و بہنوں کی جذبات کو بھی قبول فرمائے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر میں جو حالات ہیں اس کے دونوں مجرم ہیں کچھ گھر کے باہر بھی مجرم ہیں گھر کے اندر بھی مجرم ہیں دونوں کے گناہوں کی نحوصت کی ویسے دنیا کے اندر میں حالات آئے ہیں اس لئے ہر ایک اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے پیرز الفقار صاحب دامت برکاتوں نے فرمایا سمرقن بخارہ کے علاقے میں ایک بڑیہ کا انتقال ہونے لگا انتقال سے پہلے بڑیہ نے کہا اے میری بیٹیو اے میری پوتیو جس وقت میں دلہن بن کے اس گھر میں آئی تھی بیس سال کی میری عمر تھی آج میں دنیا سے جا رہی ہوں اسی سال کی میری عمر ہے اس گھر میں میں نے ساٹھ سال زندگی گزارے ہیں ان سٹھ ساٹھ اس بڑیہ نے کہا مرنے سے پہلے پہلے میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں میں تم کو آخری پیغام اور وسیعت اور نصیت دے کر دنیا سے جانا چاہتے ہوں اس گھر میں میں نے ساٹھ سال زندگی گزارے ہیں ساٹھ سال میں میری زندگی کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے مخصوص ایام کے علاوہ جوان عورتوں کے مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے جب اللہ کی طرف سے نماز کے معافی کا اعلان ہے ان ایام کے علاوہ اس بڑھیا نے کہا ساٹھ سال میں میری زندگی کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے عجیب حالات ہیں جب تک یہ باپ کے یہاں رہتی ہے شیطان اس کو سمجھاتا ہے تیرا تو ابھی بچپنا ہے شادی بھی آ کے بعد تو نماز شروع کرنا شادی بھی آ کے سال دو سال کے بعد بچوں کا سلسلہ شروع ہوا اب ننہ منہ بچہ کبھی پیشاب کر دیا کبھی پیخانہ کر دیا کبھی رو رہا کبھی چلا رہا اب شیطان دوسری پٹی پڑھاتا ہے جب تو اپنے بچوں سے فارغ ہو جانا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پریشان کیے ہوئے طرح سر کھاتے ہیں تو کیسے نماز کی پابندی کرے گی جب تیرے بچے بڑے ہو جائیں گے تب نماز کی پابندی کرنا اپنے بچوں سے فارغ ہوتے ہوتے عورتوں کے دس سال بیس سال پچیس سال تیس سال لگ جاتے ہیں جب اب عورتیں اپنے بچوں سے فارغ ہوتی ہیں ناتی پوتا کا سلسلہ شروع ہوا اب بڑھاپا ہے بڑھیا کے ساتھ کئی ساری بیماریاں لگی ہوئے ایک ساتھ پانچ چھے پوتا پوتی ناتی نواسہ اس کے کندے پر اس کے سر پر اس کے پیر پر شیطان تیسری پٹی پڑھاتا ہے شادی سے پہلے تو نے کچھ کیا نہیں عینے جوانی میں تو نے کچھ کیا نہیں اب تیرا بڑھاپا ہے بیماری ہے تو کیسے نماز کی پابندی کرے گی نتیجہ انجام یہ ہوتا ہے ساٹھ سال ستر سال تک ہماری گھر کے عورتیں بچوں کا پیشاپ پیخانہ صاف کرتے کرتے بے نمازی بن کر کے اپنے پیر پر کلھاڑی مار کر کے قبرستان پہنچ جاتی ہے کہ تُو ہی نہ چاہے تو بہانِ ہزار ہے ماہر بھائی علماء کرام نے ترطیب عجیب و غریب بزرگوں نے بتائی سردی کا موسم ہے چھوٹا سا بچہ ہے کسی بہن کے پاس چوبیس گھنٹیں بچہ پچیس بار تیس بار چالیس بار پیشاپ کرے گا ہر آدمی حیران ہے کہ کیسے نماز کی پابندی کرے گی چٹکی کا مسئلہ آسان بزرگوں نے اکابر نے ان کے لئے ترطیب بتائی ہے ایک جوڑا ڈھیلا ڈھالا موٹا کپڑا نماز کی نیت سے الگ سلوک رکھے کھوٹی بٹان کر کے جب نماز کا وقت آئے یہ نماز والا کپڑا لے کر کے پردے کی جگہ میں عورت چلی جائے ارناپا کپڑا جس پر تیس جگہ دس جگہ پانچ جگہ بچے نے پشاپ کر رکھا اس کپڑے کو اتار دے پردے کی جگہ پر جہاں جہاں بچے نے پشاپ کیا ہے صرف ان جگہوں کو تین جگہ دھوئے پورے گسل کرنا فرض نہیں ہے صرف بچوں کی بچے کے پشاپ کرنے کی ویسے سر سے پھر تک پانی بہانا ضروری نہیں ان جگہوں کو تھوڑا طرح تین تین بار دھولے اور اس کے بعد پا کپڑا پہن کر کے باوضو ہو کے نماز پڑھ لے پھر یہ کپڑا چین کر کے پرانا پہلا والا کپڑا پہن لے چند مہینوں کی محنت ہے اللہ نے اس عورت کے پاؤں کے قدموں کے نیچے میں جنت رکھ کی ہے اتنا اچھا مقام اس کا ایسے ہی نہیں ہے اس لئے نماز کے پابندی کرے نماز کے پابندی کرے نماز کے پابندی کرے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پہلے کے مرد بھی ٹائٹ ہوتے تھے بڑے بھی ٹائٹ ہوتے تھے گھر میں اگر بے نمازی عورت نے روٹی پکائی بے نمازی عورت نے کھانا بنایا گھر کے بڑے لوگ کھانا چھوڑ دیتے تھے بھوکے رہیاتے تھے اس تنبی کی ویسے گھر کے عورت نے نماز کی پابند ہوتی تھی تلاوت کی پابند ہوتی تھی ہمارے سپول زیلا کے اندر میں ایک گھر کے بارے میں مجھے معلوم ہوا اس گھر کے اندر میں کونی بیٹیاں بھی تہجد کی پابند ہیں میں نے ان کے والی صاحب سے پوچھا کہ آپ کے گھر کی بیٹیاں ابھی شادی بھی نہیں کونی بیٹیاں ہیں لیکن تہجد کی پابند ہے کیا نسخہ کیا جڑی کیا عمل آپ اپناتے ہیں اپنے گھر کے اندر میں تو انہوں نے کہا میرے والی صاحب یعنی ان بچیوں کے جو دادا ہیں وہ گھر پہ نگران کی حیثیہ سے اگر ایک عمل جھوٹ گیا کسی بچی کا کسی عورت کا گھر میں تو رات کا دسترخان نہیں بیچھے گا آسمان اٹھا لیتے ہیں سر پر اور گھر کی تعلیم پابندی سے ہوتی ہے اس عمل کی ویسے اس نگرانی کی ویسے تو پہلے گھر کے بڑے لوگ کھانا مانا کبھی کبھی چھوڑتے تھے اور آپ علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا وَلَا تَرْفَعْنُمْ عَسَا كَا دَبَا ہمارے یہ کہتے ہیں گینیا لاتھی میں تیل پلا کر کر رکھو ایک آگ لاتھی پہلے بڑے لوگ تیار کر کے گھوٹا میں ٹھانگ کر کر رکھتے تھے اب تو ساپ آیا تو باتھان کا گھوٹا توڑ کر کے آدمی ساپ مارنے کے لیے دوڑتا ہے سیلف ڈیفینس کے لیے ساپ مارنے کے لیے گھوٹا مارنے کے لیے کوئی دشمن آپ کے گھر پر حملہ کر جائے تو آپ کیسے اس کا دفعہ کیجئے گا ہندوستان کے سمیدان میں کسی جگہ پہ نہیں منع کیا گیا ہے کہ آپ ایک لاتھی اپنے گھر کے اندر میں نہ رکھیں چالیس سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہمیشہ لاتھی لے کر کے چلا کرتے تھے اور ہمارے یہ بڑے لوگ پہلے کہا کرتے تھے بھائی تو اکیلا ہے تو اکیلا ہے اور ساتھ میں اگر لاتھی ہے تو اکیلا نہیں بلکہ دو بھائی تو ساتھ جا رہا ہے چالیس سال کے بعد جو آدمی اپنے ساتھ پابندی سے لاتھی لے کر کے چلے گا تو اسی سال کے عمر تک بھی اس کے کمر کے اندر میں درد نہیں ہوگی بیماری نہیں ہوگی اس سنت کا اتنا بڑا نفع ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک لاتھی ہمیشہ ٹانگ کر کے گھر میں رکھو ذرا سی پال بچے عورتیں گھڑ بڑی کرے فوراں لاتھی اٹھایا اور اتنا غصہ سے دکھاؤ ایسا لگا کہ سر پھٹ جائے گے اتنی زور سے مارنا ہے لیکن مارنا نہیں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا لاتھی ٹانگ کر کے رکھو کبھی کبھی دکھانا تاکہ عورتیں آزاد نہ ہو جائیں بچے آزاد نہ ہو جائیں درات ہمکہ کر کے رکھ رہے ہیں حدیث مہاپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کہیں گے کہ ہم کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں ڈائیبیٹیز ہیں بلٹ پیشر ہے ہارٹ ہے ہم کمزور ہیں آپ ہٹیا جائیے بازار جائیے بھوتھا جائیے اندرہ مڑ جائیے نرمل لی جائیے کالا پنک میں چھوڑا لے لیجئے گل لے لیجئے سطو لے لیجئے مری لے لیجئے کچھ ایسا جو ہے جھرہ فروٹ لے لیجئے رات کے وقت میں معلوم ہوا کہ نماز نہیں پڑی ہے گسے سے کھانا ہٹا دیئے سامنے میں چپ چاپ سو جائیے جب سب سو جائے گھر کے اندر میں تو رات کے وقت میں اٹھ کر کے سہری کھا لیجئے روٹی رکھیں صبح ہونے سے پہلے پہلے کام کر لینا ہے دو چار پر کر کے دیکھئے ایک بھی انبیلنس انہیں ہوئے لاپروہی میں ہم لوگ بھی بہت زیادہ شریک ہیں کبھی کبھی غصہ بھی دکھانا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے بھی ہوتے تھے غصے کے بات پر غصہ ہونا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا ایک پیغام تو عورتوں کے نام یہ ہے نماز کی پابندی کریں اس میں خود بھی پابندی کریں مرد بھی اس کی پابندی کا خیال لکھیں دوسرا پیغام عورتوں کے نام یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کے لئے کہتا تو عورتوں سے کہتا کہ اپنے مردوں کو سجدہ کیا کرے لیکن چونکہ مذہبِ اسلام میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی جائیت نہیں تو میں عورتوں کو بھی سجدہ کرنے کی جائیت نہیں دیتا لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا پیغام دیا عورتیں اپنے مرد کی خوب خدمت کیا کرے خدمت کیا کرے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نہ بتاؤں انسان کے گھر میں سب سے بہترین سرمایہ سب سے بہترین سمپتی سب سے قیمتی دولت انسان کے گھر میں کیا ہے آپ نے فرمایا نیک خاتون نیک بہو نیک دلہن نیک بیوی اگر کسی گھر میں پہنچ گئی سمجھ لو دنیا کے سب قیمتی دولت اس گھر میں پہنچ گئی لیکن نشانی آپ نے بیان فرمائی ادھا نظرہ الیہا سرد ہو جب مرد نگاہ اٹھا کر کے دیکھے تو عورت اپنے کام کاس سے اپنے خاوین کو اپنے خاوین کو خوش کر دے و ادھا امارہا عطاعت ہو جب کسی کام کا حکم دے فوراں فرما برداری کے لئے تیار ہو جائے و ادھا غابانہا حفیظت ہو جب چھوڑ کر کے چلا جائے تو اپنے عزت عبرو دھن دولت کی حفاظت کرنے والی ہو اس چیز کا مکمل خیال لکھے شوہر کے خوب خدمت کریں اچھا ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی عورت بلا وجہ اپنے مردوں کو ستاتی ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جوانی میں اس کے مقدر کا حور آسمان سے بیٹھ کر کے کہتی ہے اے میری بہن اے میری بہن تو اپنے خاوین اپنے دلہا کی خدمت کر لے اپنے پتی اپنے گارجن کی خدمت کر لے ورنہ بہت جلدی ہمارے پاس لوٹ کر کہا جائے گا دارالعلوم دیبن میں استاذ حدیث حضرت مونا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے دور حدیث میں اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا دیکھ لینا دنیا میں جو جو عورتیں اپنے مردوں کو ستاتی ہے اکثر وہ جوان ہوتی ہے اللہ اس کے خاوین اس کے شوہر کے سائے کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے اس کے بعد مارا مارا پھرتی ہے کوئی اس کا آسو پوچھنے والا نہیں کوئی سر پر دوپٹا رکھنے والا نہیں ہوتا ہے اب تو چڑیا چک گئی خید پانی سرسو پر ہوگئے یہاں آ کر کے ماہر بھائی بولے لوگ میرا چہرہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کا نمبر کب آئے گا اب آپ لوگ کا نمبر آ رہا ہے ساری فضیلت بیٹے کے لئے بتا دیا آپ لوگ کا بھی مقام بہت موچا ہے بخاری شریف کے حدیث ہے ایک عورت جا رہی تھی زانیاں فاہشہ فاجرہ بدکار گنہگار عورت راستے میں دیکھا ایک کتہ پیاس سے تڑپ رہا تھا اس زانیاں اس گنہگار عورت کو پیاسے کتے پر ہم آیا بڑی مشکل سے پانی کے انتظام کیا اب بڑی مشکل سے کوئے سے پانی نکال کر کے اس پیاسے کتے کو پانی پیلایا اللہ کو رحم آ گیا ایک پیاسے کتے کے پانی پیلانے کی وجہ سے اللہ نے زندگی بھر کے گنہگار عورت کو اٹھا کر کے ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیا میں کہا کرتا ہوں پیاسے کتے کے پانی پیلانے پر اللہ نے جنت دے دی تو ساتھ سسر کے چے پیلانے پر پانی پیلانے پر اللہ جنت نہیں دے گا اس کے ٹائم پر کھانا دینے پر پاؤں دبانے پر اور کپڑا دھو دینے پر خدمت کرنے پر اللہ جنت نہیں دے گا اور یہ دینی تعلیم کے رسالے کے واقعی نہیں بخاری شریف کے حدیث ہیں اور دوسری حدیث آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے ایک نمازی عورت دیندار عورت تحجد گزار عورت نیک خاتم نے ایک بلی کو بان دیا بلی بھوکے پیاسے طلب طلب کر کے مر گئی ایک بلی کو ستانی کی ویسے اللہ نے اس عورت کو اٹھا کر کے ڈیریکٹ جہنم میں نرک کے اندر میں پھیک دیا میرے بھائیوں میری بہنوں ایک بلی کے ستانی کی ویسے اللہ نے ایک خاتون کو ایک مہیلہ کو ایک عورت کو جہنم میں پہنچا دیا تو سات سسور کے ستانے والی کے عورت کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں نہیں پھیکے گا اس لئے سات سسور کی خدمت کا خیال لکھیں آئیے تو نقد سودا اس حاس سے دیجئے اس حاس سے لیجئے جہاں آئے آپ کے سات سسور ہیں کل بہت جلد وہ دن آنے والے آپ بھی وہاں پہنچنے والی ہیں آپ بھی وہاں پہنچنے والے جس نے اپنے ماں باپ کے سات سسور کے جتنے خدمت کی ہے آپ کے بھی اتنی ہی خدمت کی جائے گی ہر کے خدمت کرو مخدوم شد جو کسی کی خدمت کرے گا بڑھاپیں اس کی خدمت کرنے والے لوگ دنیا میں پیدا کرتے ہیں اگر آپ کسی کا دل دکھائیں گے تو بڑھاپیں مرنے سے پہلے پہلے آپ بھی دنیا سے تڑپ تڑپ کر کے دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کی خدمت کا بہت خیال لکھیں اور آخری پیغام اس سلسلے کا یہ ہے بخاری شریف کی روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا سنفان من اہل النار لم اراہما دو قسم کے جہنمیوں کو آج تک میں نے دنیا میں نہیں دیکھا قیامت کے قریب میں ایسی عورت دنیا میں آئیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی معلوم ہوں گی کپڑا پہننے کے باوجود بگر کپڑے کے معلوم ہوں گی برہنہ معلوم ہوں گی علماء کرام نے اس کا تین مطلب لکھا ہے عورت اتنا ٹائٹ کپڑا پہنے کہ بدن کا بوٹی بوٹی نظر آئے ایسا کپڑا پہننا عورتوں کے لئے حرام حیرت کے بعد بتاؤں اسلام بھائی جتنے لوگ ہم ہوں کے آپ ہوں یہ ہمارا کرتہ دیکھئے یہ ناپ لیجر سینہ سے کم سے کم تقریباً ایک بالشت تو ہوتا ہے اکثر کرتہ پہننے والے ایسے تھوڑا کم ہو بیش لیکن گھر کے عورتوں کا چیک کر لیے حاجی نمازی دائی عالم جاہل ہر ایک کی گھر کے عورتیں بلکل فٹ کپڑا پہنتی ہیں مرد ڈھیلا پہن لے گا آپ ہی بتائیں ماندہ اتنا پہن لے کسی گھر کے عورت پہن لے گی سرور ہیلا ہے مجھے پتا جا پاس سمجھ رہے پہن لے گی اتنا ڈھیلا عورت پہنتی ہیں عورتیں پہنتی کسی گھر کے عورت اس معاملے میں دائی حاجی نمازی عالم جاہل شہری دہاتی امیر قریب ہر ایک کے گھر کے عورتیں برابر ہیں مجبوری میں درجیوں کو ٹیلروں کو ڈبل سلائی چلانا پڑتا ہے کون بار بار درد سر مول لے گا اگر ایک سلائی زیادہ ٹائٹی بھی تو کھول کر کے تھوڑا سا بڑھا لے گی علماء اکرام نے تین مطلب لکھا اتنا ٹائٹ کپڑا پہنے کے بدن کا بوٹی بوٹی نظر آئے ایسا کپڑا پہننا عورتوں کے لئے حرام دوسرا مطلب ادھورا کپڑا پہنا بازو تک کپڑے سلوا لیا بہت جگہ ہماری عورتیں بیلوج پہنتی ہیں پیٹ کھلا ہوا ہے پیٹ کھلا ہوا ہے یہ بازو کھلا ہوا ہے ایسا کپڑا پہننا بھی عورتوں کے لئے حرام تیسرا مطلب اتنا باری کپڑا اتنا جھل جھل کپڑا نیٹ والا کپڑا مچھردانی والا کپڑا اقل ماری گئی انسان کی مچھردانی تین سو گھر خریدتا ہے اسی مچھردانی کو کٹ کٹ کر کے پچاس سوٹ میں لگا دیا تو پچاس گنا پیسہ کما لیا مچھردانی والا سوٹ خرید کر کے لیا وہ پورے بدن پہ کپڑا لگا ہوا ہے یہاں سے یہاں تک پورا بازو کھلا ہوا اسطر کی جگہ پر بغیر اسطر کے پہنی ہوئی ہے یہ پورا ننگا ایسے ایسے فیشن چلا ہوا ہے میرے بزرگوں میرے دینی بھائیوں تین قسم کا کپڑا بہت ٹائٹ کپڑا بہت باری کپڑا عدورہ کپڑا پہننا عورتوں کے لئے حرام ہے حرام ہے حرام ہے اسی روایت میں آپ نے آگے فرمایا رؤوس ہنہ کا اسنمت البختل رؤوس ہنہ کا اسنمت البختل ماں علا ان عورتوں کے سروں کا بال ایسے ہلا کرے گا جیسے بوڑی اونٹنی کا کوہان ہلتا ہے اس روایت کو سامنے رکھئے اور بیوٹی پارلر کی فیشن کو سامنے رکھئے اب تو یہ فتنہ دیرے دیرے دیہاتوں میں گز رہا ہے بناو سندھار کے لئے ہپی کٹ بال کٹوانا عبرو بنوانا دھاگے سے چہرے کا بال اکھڑوانا یہ جتنے بھی فیشن کیا جا رہے ہیں شریعت کی نگاہ میں یہ سب حرام ہیں بہت مجبوری میں حج کے موقع پر ایک موقع آتا ہے جب ایک پوروہ کے برابر وہ بال کٹ لیتی اپنے ہاتھ سے کٹے گی یا سر میں آپریشن کی نوبت آئی تو ڈاکٹر نے کہا مجبوری اس کے علاوہ بناو سنگار کے لئے عورت کے اپنے سر کے بال جیسے وہ بیوٹی پارلر میں جا کے کٹ آتی ہے ایسا کٹانا عورتوں کے لئے درست نہیں ہے اگر کسی عورت نے ایسا کپڑا پہنا ایسا بال لکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لَاِدْخُلْنَا الْجَنَّتَ وَلَاِجِدْنَ رِیْحَهَا ایسی عورتوں کا جنت میں جانا بہت دور کی بات اللہ ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگنے دے گا وَإِنَّ رِیْحَهَا لَتُوْ جَدُمِمْ مَسِیرَتِ قَضَى وَقَضَى جبکہ جنت کی خوشبو انسان کو پانس سو سال کے دوری پر محسوس ہوگا یا چند پیغامات عورتوں کے تعلق سے جو آپ کے سامنے میں رکھنی تھی تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی بھوکم، کرونا، لوگڈون، مہنائی، دھرتی کا پھٹنا، زمین کا پھٹنا اس میں جہاں مردوں کے گناہ ہیں، عورتوں کے بھی گناہ ہیں مرد بھی توبہ کریں، عورتوں بھی توبہ کریں اللہ راضی ہوگا، تب ہی حالات بدلیں گے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ کی دشمنی نہیں ہے ترکی والوں سے اور اللہ کی دوستی نہیں ہندوستان والوں سے اگر وہ گناہ جو اس دھرتی پر ہوئے ہیں وہ گناہ یہاں پر ہوں گے اس سے پہلے کئی دفعہ اس دھرتی پر بھی زلزلے آ چکے ہیں سیون پوائنٹ زلزلہ آیا تھا انیس سو چونتیس میں ہندوستان میں سیون پوائنٹ اس سے تھوڑا سا پڑھ کر کے ترکیم آیا تھا جن لوگوں نے انیس سو چونتیس دیکھا ہم لوگوں تو انیس سو اکاسی کی پیدائش ہے چونتیس دین لوگوں نے دیکھا ہے ان لوگوں نے بتا کہ پوری کی پوری دھرتی پھٹ گئی تھی اور نیچے سے پانی اُبال لہا تھا چودہ پندرہ صوبوں کے ہندوستان میں بھی الٹ کیا گیا ہے بہت سارے دیش کو الٹ کیا گیا ہے اس لیے اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ہم سب مل کر کے سچی پکی توبہ کریں اللہ راضی ہوگا تو نظام عالم کو اللہ تمہارکو تعالیٰ بدل دے گا حالات کو بدل دے گا تو اقبال کہتا ہے خودی کا سرنہا لا الہ الا اللہ خودی کا سرنہا لا الہ الا اللہ خودی ہاتے غے فسا لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے سنم قدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ کیا ہے تُو نے متعِ غرور کا سودا فرے بے سودو زیاں لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا رشت و پیون بطان وهم و گمہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزا لا الہ الا اللہ اگرچہ بط ہیں جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ